حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالوم دیوبند سے نیارہ فارغ ہوا آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے سامنے کوئی شخص ٹک نہیں سکتا تھا اسلام کے اندر کوئی بھی موضوع کر کوئی شروع کر دے اس موضوع پر علامہ صاحب کے ساتھ پانچ منٹ سے زیادہ کوئی شخص گفتگو نہیں کر سکتا تھا یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری وقت تھا بستر مرک پر لیٹے ہوئے ہیں انتہائی شدید بیمار ہیں ایک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں سامنے ایک دوسرے عالم بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمانے لگے الحمدللہ آج بھی اگر دنیا کا کوئی بھی شخص آ جائے اور اسلام کے کسی بھی موضوع پر میرے ساتھ بات کرے تو الحمدللہ میں اسے دو منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنے صرف دو منٹ کے اندر اندر اس کو میں بتا دوں گا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے یہ کہنے لگے اور اپھر کہنے لگے کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان اتنے علم والے انسان انہیں حکیم الامت کا خطاب ملتا ہے آج بھی ان کے موائز کئی کئی علماء کو نہیں سمجھاتے اتنی دلائل اور اتنی تحقیق والی گفتگو ہے وہ فرمانے لگے کہ جب میں نیا دار علم سے فارغ ہوا تو مجھے مناظرے کرنے کا بڑا شو کہ میں باطل فرقوں کے ساتھ مناظرے کروں مجادلے کروں ان کے ساتھ ٹکر لوں تو میں لیتا تھا جب علم ہوتا ہے انسان کے اندر تو وہ انسان کو پھر عبارتا ہے کہ بھئی یہ کیوں اگلا کافر ہوگا وہ فرمانے لگے کہ میں مرے اندر یہ بڑا شوک تھا لیکن جب میں یہ کام کرتا رہا مناظرے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہونے لگا کہ انسان کے باطن کیوں پر اس کا جو ہے بڑا اثر پڑتا باطن کے اندر بڑا اثر پڑتا پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مناظرے نہ کرو مجادلے نہ کرو خود منع فرمایا کرتے تھے اور خود چھوڑ بھی اس لیے کہ اس چیز سے باہمی تعلقات کے اندر خرابی پیدا ہوتا آپس کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے ساتھ اندر ہو گیا رہا ہے یہ تو اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے 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 موسیقی